آپ نے جانی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی سپیشل جرد سینٹرل شاروخ انجمن نے سماد کی بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا میڈیکل بنیادوں پر بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی اس حوالے سے تفصیلات کیا ہے آگاہ کریں گے ساجش شیخ ہمارے صدر موجود ہیں ساجش شیخ بتائیے گا فرد جرم آئید نہ ہو سکی کیا وجہ رہی دیکھیں اڈیالا جیر میں توشہ خانہ ٹو کیس پر سماد سپیشل جرد سینٹرل شاروخ انجمن نے کی ہے اور توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید نہیں ہو سکی اور بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور میڈیکل بنیادوں پر بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی پرسیکوشن ٹیم کی بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت کی گئی ہے اور سپیشل پرسیکوٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میڈیکل رپورٹ پر نہ تو کوئی سیریل نمبر ہے نہ ہی دستخد موجود ہے وقلہ صفائی فرد جرم آئید ہونے میں داخلی حربیں اختیار کر رہے ہیں اور عدالت نے گزشتہ سماد پر بھی میڈیکل بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی تھی اور سپیشل پرسیکوٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیکل رپورٹ کے ساتھ ڈاکٹر کی معینہ رپورٹ موجود نہیں ہے اور اسمان گل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالت چاہے تو میڈیکل کی تصدیق کروا سکتی ہے اور عدالت نے بشا بی بی کو 21 نومبر کو حاضری یقینی بنانے کے حوالے سے نوٹس جاری کر دی اور بشا بی بی عائندہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بشا بی بی اگر عائندہ سماد پر پیش نہ ہوئی تو زمانت منصوب اور زمانتی مجرد کے ضبط کرنے کا حکم دیا جائے گا اور عدالت نے تاکیز کی سماد 21 نومبر تک ملتبی کر دی ہے شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے